بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری ٹو فیمجی کے تمام نمران کو میری جانے سے بہت زیادہ السلام علیکم اور میرے پیارے بزرگوں کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام دعائیں اور میرے بچوں کو بہت بہت پیار اور سنائے آپ لوگ کیسے ہیں کیا ہاتھ جائے لیں آج پر کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ پاکہ شکر ہے کہ ہم مرگو کو ٹیٹھا آکیں تو اس وقت میں شام کا ٹائم تمہیں ملانے لگے ہیں بہت دنوں بعد بنا رہی ہوں تو مجھے شلجم گوش کے سالن بہت پسند ہے چلیں پھر شروع کرتے ہیں سالن بنانے کی تیاری اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں یہ تریجے کا میرے ساتھ شلجم میں نے کٹ کے اوپر رگ دیئے وہ بوائل ہونے کے لیے تو شلجم ہو چکے ہیں میرے بوائل ہو چکے ہیں تو میں نے کلم کر دیتی ہوں بان پھر اس کے بعد دوسری تیاری کرتے ہوں تو پھر آپ کے سالن بنانا دیوں یہ دیکھیں پہلے اس میں سے آدھا گوش نکال کے ہم نے ساف کر کے بنا لیا پرسون بنائی تھی کڑائی تو اب اس کو ساف کر کے رکھ لیتے ہیں کچھ بناوں گی سالن کے لیے نکالوں گی اور باقی رکھ دوں گی اور یہ ہے سرکہ سرکے کی بڑی بوتل مانگائی ہے اس بار میں نے کیونکہ چھوٹی بوتل جو ہے وہ آتی ہے نا سویا سو چلی سو کے ساتھ تو وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر میں نے امبر سے کہا تھا کہ آپ بڑا لے بوتہ بوٹل مانگائی ہے اب اس میں دال دیتیوں گوش میں 3-4 پانی میں نے ڈالا ہے اب اس پانی میں ڈال دیتیوں پھر اس کی کٹن کر دیوں سفائی کر دیوں مسوال محبا مہنے رہے ہیں تو ککر میں بنا رہوں تو اوائل میں نے ڈال دیا ہے اور پیاد اور خود ڈال دی ہیں کھڑے مسالے اور اب اس میں ڈال دیوں کو دینے ہیں پیکن اور اس کے پاس ڈال دیوں گے دا چھوٹی ہے اور یہ ہیں دو اڈا چھناڑا اجیوں ہو پوڑا مسائلے جس میں ہیں ایک سمجھے نمک کا اور ایک پھٹری ہلتی ہاف سے بھی کم سروک میچ اور ایک سمجھ پھٹری دھنیا گا اور ہاف سمجھے ایک ہلتی لگ مелей ایسے جانس کا ڈال دیں تو ٹیمارٹرو بھی ڈال دیئے اور مسائلے بھی ڈال دیا چکن کے اچھی طرح بنائی کر لیتے ہیں اور یہ ہے آلو تقریباً تین پاؤ کے گرے پر یہ ہے شلجم میں نے زیادہ ویل کیا لیکن آپ ڈالوں گا آپ ڈالیں کیونکہ شلجم کھاتے ہیں میاں اور ہنگی پاپا باگی بچے نالو کھا لینا تو آلو بھی ڈال دی ہیں اور گوشت کے ماشاء اللہ اور اچھی طرح بنائی شلجم ابھی نہیں ڈالیں اب اس میں لگا دیں گے پریشر اور دس پندرہ منٹ بعد یہ سالن تیار ہو جائے گا آلو بھی ڈال جائیں گے چکن بھی ڈال جائے گا پھر نہ ڈال دیں گے آخر میں شلجم کیونکہ شلجم تو پکیوں میں بس تو دس منٹ کا دم لگائیں گے تو سالن تیار گے پانی ڈالتے ہیں اور پانی کمیں ڈالیں گے کیونکہ دس سے پندرہ بھی ہوتے دلigi بھی ہوتے ہوتے ہیں اور بھی شلجم ہے اور پہلے خر van ڈس میٹھ کا میں نے لگایا پیش ہے اور اب میں نے ڈال دیئے شلجم اور ان کو پانچ پانچ میٹھ کے لیے دم پر دیتی ہوں تاکہ اس کا مسالہ شلجم کے لیے چلا جائے اور بس یہ تیار ہو جائے تو ماشرل سے سالل ہو چکا ہمارا تیار شلجم ڈال گیا میں نے تھوڑ دیر کے لیے دم پر لگایا تو ماشرل شلجم ہمارا ہو گیا تیار چیکن گوش اور شلجم کا تو اب اس کو ڈڈیش آؤٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھلاتیں تو سالل ماشرل سے ہو چکا ہمارا تیار شلجم گوش اور علو کا تو ڈش اوڈ بھی کر لیے تو دکھاتے ہیں آپ کو کرا مسالی بھی ڈال دیتے ہیں سالل ماشرل سے ہو چکا ہمارا تیار تو ڈش اوڈ کر لیے تو آپ کو دیکھ سلپے بہت ہی مزیدار خوشبہ رہی گی اور بہت ہی مزیدار ساللہ تو اب بنا لیں گے روٹیاں پھر کھائیں گے کھانا سب کو دیں گے اور خوشو کھائیں گے